لاؤ دی نیوبی کہ انتقال کے بعد جب اس کا کفن کھولا گیا تو کفن میں دھائی سو روپے ملے تھے اور چتھی ملی تھی اور لکھا تھا چتھی میں کہ ہر سال پلان کرتا تھا کہ حج کو جاؤں لیکن قوموں کی ضرورت نے یا قوم کی ضرورت نے مجھے حج کو جانے نہ دیا آپ گوھر کریں آپ فکر کریں اندازہ کریں آج تو اپنا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی دولت کو دعو پہ لگا دیا ہے ایاشیوں کی ادھوں پر جوہوں کی ادھوں پر شراب کی ادھوں پر زنا کی ادھوں پر کیا تمہیں پتہ نہیں زنا کرنے والوں کو نصف امت کے برابر عذاب دیا جائے گا آدھی امت کے برابر عذاب دیا جائے گا اپنی دولت سے ایاشیوں کی ادھے تعمیر کرنے والو آؤ اگر قدرت نے دولت دی ہے تو قوم کے میمار بنو جو ایاشیوں کی ادھے تعمیر کرتے ہیں دنیا میں ان کی قبروں کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو قوم کے میمار بنتے ہیں اگر جنگلوں بیعبان میں بھی دفن ہوتے ہیں تو وہ جنگل بھی منگل بن جا رہا کرتا ہے ابھی زیادین پاپو کی وسیعت پڑی جا رہی تھی مجھے مولائے کائنات یاد آ رہے تھے کیوں جنازے میں چند لوگوں نے شرکت کی بلکہ ایک مورک کی روایت کے مطابق جنازے میں صرف تین لوگوں نے شرکت کی رات کے اندھیرے میں قبروں بنا کر جنگل میں چھپا دی گئی کیا اس وقت کا انسان یہ تصور کر سکتا تھا کہ جس کی قبر جنگل میں چھپائی گئی ہے کیا کبھی وہاں پر لاکھوں کا میلا بھی لگی گا اوروں کی قبریں تو سر و فر کے ساتھ بڑے جلسے جنوز کے ساتھ دفن ہو رہے تھے قبروں میں اور علی کا حال یہ تھا کہ تین سے چوتھا بندہ بھی جانا سکا مگر قدرت نے بتا دیا جو پفات پرست ہوتے ہیں وہ لاکھوں کے جنو میں بھی دفن ہو تو گمنام ہو جاتے ہیں جو قوموں کے لیے مرتے ہیں ان کی قبروں پر لاکھوں کا میلا لگا دیا جا کیوں اس لیے کہ مجھ کو بہت چھپایا جا سکتا ہے مجھ کی خوشبوں کو چھپایا جا سکتا ہے اور علی والوں کا مزاج کتنا اچھا ہے کہ ہر والی دفن ہوتا ہے تو اس شہر کو شریف کہتے ہیں جا علی ہے وہاں شریف نہیں اس کو اشرف کہتے ہیں عجمیر شریف ہے بغدہ شریف ہے کلیر شریف ہے لیکن نجف شریف نہیں نجف اشرف ہے اندازہ کریں ضرورت بڑھا ہے